سب کو جے ایشو کرسکر میں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں آج ہم پربو کے وچن پر مننچنتن کریں گے بہت سارے لوگ ہیں اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جب ہم کچھ پربو سے مانتے ہیں تو پربو ہمیں دیتا ہے اور اس کے بدلے میں پربو ہم سے کچھ نہیں چاہتا لیکن پربو یہ چاہتا ہے کہ ہم اسے دھنیوات کا بلیدان چڑھائیں بہت سارے لوگ پربو کے پاس اس لیے آتے ہیں مطلب کے لیے کہ اپنا مطلب پربو سے نکالنے کے لیے پربو کے پاس آتے ہیں نہ کہ اسے دھنیوات دینے کے لیے اور پربو یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک منوشے چاہے وہ دکھ میں ہو یا سکھ میں ہو یا انتی میں ہو یا بپریت پرستیتی میں ہو پربو کی اچھا ہم سب کے لیے یہ ہے کہ ہم اسے دھنیوات دیں جس طرح سے ہم زانتے ہیں کہ ہمارا مطلب پربو سے نکل جائے ہماری منت پربو پوری کر دے ہماری پرانتھنا پربو سن لے اس کے بعد ہم پربو کے پاس نہیں لوٹتے ہیں پربو کے پاس نہیں جاتے ہیں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ پربو نے ہمارے لیے کوئی اُبکار بھی کیا ہے پربو نے کوئی ہماری پرانتھنا بھی سنی ہے پربو نے ہمارے لیے کچھ کلیاڑ کے کارے بھی کیے ہیں پربو نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے جو ہم نے مانگا تھا اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کہ پربو نے ہمارے زیون میں کارے کیا ہے اس کے بدلے میں ہمیں پربو پاس جا کر کے اسے دھنیواد دینے کی عشق لیکن ہوتا کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس کے بعد پربو کے پاس نہیں لوٹتے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ پراتھنا کا نویدن مانگتے ہیں کہ بھئیہ ہمارے لیے ہمارے اس مطلب کے لیے پراتھنا کرنا کہ پربو ہماری پراتھنا سن لے ہماری بیماری کے لیے پراتھنا کرنا کافی سمیہ سے ہم بیمار ہیں یا ہمارے اوپر کرج ہے ہمارے کرج معافی کے لیے پراتھنا کرنا انہے انہے طریقے کے نویدن دے کر کے پراتھنا کا نویدن دیتے ہیں انہے انہے ضرورتوں کے لیے پراتھنا کا نویدن دیتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے پراتھنا کرنا لیکن وہ نویدن پورا ہونے کے بعد ان کے جیون میں وہ پراتھنا سنی گئی یا نہیں سنی گئی یا پربو نے اس کا جواب دیا تو اس کے بارے میں کبھی واپسی میں آ کر کے یہ نہیں کوئی بولتا ہے کہ بھائیہ پربو نے ہماری پرانتھناوں کو سنا جو نویدن ہم نے آپ کو دیا جو نویدن ہم نے آپ کو پرانتھنا کے لیے بولا جس بیماری کے لیے ہم نے آپ سے پرانتھنا کے لیے کہا کہ آپ ہمارے لیے پرانتھنا کرنا اور پربو نے ہماری پرانتھنا کا اتر دیا ہے کیونکہ وچن میں لکھا کہ پربو پرانتھناوں کا اتر دیتا ہے کوئی آ کر کے اسے دھنیواد نہیں دیتا اور پربو کی اچھا یہ ہے کہ ہم اسے دھنے واد دیں جس طرح سے پربو نے دس کوڑیوں کو جو اشد تھے اپنے کوڑ کے بیماری سے پریشان تھے ان کے پورے سریر میں کوڑ ہو چکا تھا اور پربو نے ان پر دہیا دکھائی اور ان سے کہا انہیں سوشت پردان کیا اور چنگائی پردان کی جب وہ راستے میں تھے تو دسوں کے دس پربو کے پاس سے جب وہ چلے گئے تو راستے میں ہی وہ نیروغ ہو گئے پربو کے ملنے کے بعد وہ دس کوڑی جب واپس جا رہے تھے تو راستے میں ہی وہ نیروغ ہو گئے اور جب انہیں محسوس ہوا کہ ہم جو ہے چنگے ہو گئے ہیں ہمارے شریر کا کوڑ دور ہو گیا ہے ہم سوشت ہو گئے ہیں تو ان کو یہ چاہیے تاکہ وہ پربو کے پاس جا کر کے اسے دھنیواد دیں پربو نے ان کے لئے یہ اپکار کیا انہیں سوشت پردان کیا انہیں چنگائی پردان کی وہ کتنے سمیں سے کوڑ سے گرست ہوں گے کتنی بڑی بیماری سے کتنی بڑی سمسیاں سے وہ گھرے ہوں گے آپ سوہم جان سکتے ہیں لیکن پربو کے پاس پربو نے دس لوگوں کو چنگائی دی پربو نے ایک کو چنگا نہیں کیا پربو کا وچن کہتا ہے کہ پربو کسی کے بھی ساتھ پکچ پانت نہیں کرتا ہے پربو کے لئے چھوٹا اور بڑا ہر ایک ویکتی اس کی درشتی میں سمان ہے کوئی اونچا کوئی نیچا پربو کی درشتی میں نہیں ہے چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ گریب ہو سب کو پربو پیار کرتا ہے پربو نے ان میں سے دس کوڑیوں میں سے ایک کوڑی کو پیار نہیں کیا پربو نے دسوں کو پیار کیا اور دسوں کو چنگائی ملی لیکن ہوا کیا اس میں سے صرف ایک ہی کوڑی پربو کے پاس آیا پربو کے پاس ایک کوڑی لوٹ کر کے آیا اور اسے یہ احساس ہوا کہ پربو نے مجھے چنگائی دی ہے پربو نے مجھے سوست پردان کیا ہے اور میں چنگا ہو گیا ہوں اور پربو کے پاس واپسی میں جاتا ہے اور پربو اس سے کیا ذواب کرتے ہیں کیا دسوں کے دس نیروگ نہیں ہوئے تو اس پردیسی کو چھوڑ کوئی اور میرے پاس دھنیواند کے لیے کیوں نہیں آیا پربو کو بھی یہ آسچر رہ ہوا کہ میری مہیمہ سب کے لیے پرکٹ ہوئی میری دیا سبوں کے لیے پرکٹ ہوئی میں نے سبوں پردیا دکھائی دسوں کے دسوں کیا چنگیں نہیں ہوئے کیا اس پردیسی کو چھوڑ کوئی اور کوئی یہ خیال نہیں آیا کہ پربو کے پاس آکر کے دھنیواند دیں ایسا ہی ہماری زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم منتیں مانگتے ہیں پرانتھنائیں کرتے ہیں اور مطلب کے لیے پربو کے پاس آتے ہیں تو پربو کو بھی اسی طرح سے دکھ ہوتا ہے کیا میں نے تمہاری پرانتھنہ کو نہیں سنا کیا تم گڑ گڑاتے ہوئے میرے پاس نہیں آئے تھے اور میں نے تمہیں کیا نراز کر کے بھیجا تم میرے پاس دوبارہ واپس لوڑ کے کیوں نہیں آئے کیوں پربو یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس زائے اور اسے دھنیواند بھی دیں آج اس دنیا میں یہی ہے کہ مطلب کی دنیا ہے مطلب کے لوگ ہیں پربو کے پاس بھی مطلب کے لیے جاتے ہیں مطلب پورا ہوا اور پربو کو بھی دور کر دیتے ہیں میرے پریے بھائی اور بہن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پربو سے مطلب نکالنے کے بعد اس کے پاس نہ لوٹیں اور پربو چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس لوٹیں اور اسے دھنیواند دیں پربو کی اچھا ہے کیونکہ وچن میں لکھا ہے پربو کا وچن کہتا ہے اس روح ادھیہائے 118 اور واقعے 29 میں پربو کہتا ہے پربو کا دھنیواند کرو کیونکہ وہ بھلا ہے پربو بھلا ہے پربو کا دھنیواند کرو کیونکہ وہ بھلا ہے وچن کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پربو کا دھنیواند کرنا ہے اس کی بھلائی ہمارے لئے نرنتر بنی رہتی ہے ہمیں اسے جس طرح سے اس کی بھلائی اور کرنا اور اس کی دیا اس کا پریم ہم پر صدیب بنا رہتا ہے یدی پربو کی دیا پربو کا پریم پربو کا انگرے پربو کی آشیش ہمیں کچھ پل کے لئے ملتی ہے اور کچھ پل کے لیے نہیں ملتی ایسا نہیں ہے پربو ہمیشہ ہم پر کرونا برساتا ہے پربو ہم پر ہمیشہ دیا برساتا ہے پربو ہم پر ہمیشہ اپنی کرپہ درشتی بنائے رکھتا ہے تو کیوں نہ ہمیں پربو کو ہمیشہ دھنے واد دینا چاہیے جب پربو ہم پر لگاتار اپنی کرونا اور دیا برساتا ہے ہم پر لگاتار اپنا پریم پرکٹ کرتا یدھی وہ ایک وار ہم پر دیا نہ دکھائے ہم پر ایک دن کے لیے یا ایک منٹ کے لیے یا ایک سیکنڈ ایک پل کے لیے بھی وہ اپنی درشتی ہم سے ہٹا لیں تو میرے پریے بھائی اور بہن آپ یہ سوچ کے دیکھو کیا ہم پربو کے سامنے جیون جی سکتے ہیں پربو کی دیا کے بینا ہم کچھ کر سکتے ہیں پربو کی آشش کے بینا کیا ہم جیویت رہ سکتے ہیں یادی ایک بار پربو کی درشتی ہم سے ہٹ جائے تو سوچ کے دیکھو ہمارا کیا ہوگا ہم دیکھ سکتے ہیں ہم اپنے سے کچھ بھی نہیں کر سکتے زب تک پربو کی دیا ہمارے اوپر ہے پربو کا انوگرہ ہمارے اوپر ہے پربو کا پریم ہمارے اوپر بنا ہوا ہے پربو کا ترس ہم پر سدا بنا ہوا ہے تب ہم سب کچھ کر سکتے ہیں جس طرح سے یہ پربو کی دیا پربو کی کرونا کرپا سدیو ہمارے جیون میں چوبیس گھنٹے ہر دن ہر پل ہر چھن بنی رہتی ہے اسی طرح سے ہمیں بھی پربو کے ان اوپکاروں کے لیے اس دیا کے لیے اس کرونا کے لیے کیا ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے جس طرح سے لگتار اس کی درستی ہم پر بنی رہتی ہے اسی طرح سے لگتار ہم اپنی اس جیب سے پربو کو دھنے واد دیں ہر پل کے لیے ہر چھن کے لیے ہر بپریت پرستیتی کے لیے بھی حالیلویہ پربو کا وچن ستہ ہے پربو چاہتا ہے کہ مجھ سے دھنے واد دے چودہ میں دیکھیں اسطروت گرنت ادھیائے پچاس واقعے چودہ میں وہاں پربو کا وچن کہتا ہے ایشور کو دھنے واد کا ولیدان چڑھاؤ یعنی ہماری منت جو ہم نے پربو سے مانگی ہے جو منت جو پرانتھنا ہم نے مانگی ہے پربو اس کے بدلے میں چاہتا ہے کہ ہم اسے اور کچھ نہ چڑھائیں بلکہ اسے دھنے واد کا ولیدان چڑھائیں کیونکہ دھنے واد کا ولیدان اسے آتی پریہ ہے پربو کو دھنے واد کا ولیدان آتی پریہ ہے اسے کچھ نہ دیں بلکہ اسے دھنے واد دیں پربو ہمارے ہوم سے ہماری بلیوں سے ہمارے چڑھاؤوں سے پربو خوش نہیں ہوتا ہے پربو نہیں چاہتا ہے پربو نے اپنے وچنے میں صاف کہا ہے کہ میں تمہارے جو ہے اماوہ سے تمہارے جو ہے ہوم تمہاری بلیوں سے تمہارے اپواس سے میں اوب گیا ہوں یہ مجھے پسند نہیں ہے پربو یہ چاہتا ہے کہ بس ہم اسے دھنیواد دیں کیونکہ وچن میں صاف لکھا ہے پربو نے اپنے وچن میں کہا کہ پربو کو دھنیواد کا بلیدان چڑھاؤ ہمیں اور کسی چیز کی بلیدان دینے کی ضرورت نہیں ہے بس اسے ایک شبد میں ایک شبد میں اس کو دھنیواد دینے کی ضرورت ہے بس پربو یہی چاہتا ہے کہ ہم اسے دھنیواد کا بلیدان چڑھائیں اور آج کے سمیں میں بہت کم لوگ ہیں جو پربو کے پاس دھنیواد دینے کے لیے لوٹتے ہیں حالیلویہ اور پربو کا وچن آگے کہتا ہے ہم آگے اور دیکھیں کتنی جگہ پربو نے اپنے وچن میں کہا ہے کہ ہم اسے دھنیواد دیں سروت 95-95 واقعے دو میں پربو کا وچن کہتا ہے ہم دھنیواد کرتے ہوئے اس کے پاس جائیں پربو کہتا ہے کہ ہم جب بھی اس کے پاس جائیں دھنیواد کرتے ہوئے جائیں چاہے ہم بیمار ہوں چاہے ہم دکھی ہوں چاہے ہم نراش ہوں چاہے ہم چنتیت ہوں پربو چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس جائیں تو ہم اسے دھنیواد کرتے ہوئے جائیں کیوں کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہمیشہ سکھ ہی ملے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ہماری پراتھنا سنی جائے تب ہی ہم اس کو دھنیواد دیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے جو پراتھنا کی ہے کہ پربو جب ہماری پراتھنا سنے گا تا ہم اس کو دھنیواد دے دیں نہ رہو چاہتا ہے جب اس کے پاس آپ جاؤ تو دھنے واد کرتے ہوئے جاؤ کیوں کیونکہ پرہو نے ہمیں کم سے کم یہ جیون تو دیا ہے پرہو نے کم سے کم ہمیں اس دھرتی پر اس زگا میں سرکشت تو رکھا ہے ہم جیویت تو ہیں ہمارے جیون میں چاہے دکھ ہے ہمارے جیون میں چاہے بیماری ہے چاہے ہم کتنے بھی سنکٹ میں ہیں وہ سب باد کی بات ہے لیکن پرہو نے ایک دیا تو ہم پر کی ہے کہ ہم جیویت ہیں اس دھرتی پر زندے کھڑے ہیں کم سے کم اس کے لئے دھنے واد دیتے ہوئے جائیں کہ پرہو میں کم سے کم جیویت ہوں تُو نے مجھے جیون کا وردان دیا ہے میں اس کے لئے تجھے دھنے واد دیتا ہوں ہالیلویہ ہالیلویہ اور آگے دیکھیں پرہو کہتا ہے بینہ بجاتے ہوئے پرہو کا دھنے واد کرو ہم ہماری گھر میں جراس کچھ یدی ہم برتھڑے منائیں یا شادی بیعہ کریں تو ہم کتنا دھوم دھام سے سب کچھ کرتے ہیں لیکن پرہو یدی ہماری منت پوری کر دے پرہو ہماری پرانتھنا سن لے پرہو ہمارے جیون میں اپکار کر دے کیا ہم اس طرح سے بینہ بجاتے ہوئے اتنی خوشی کے ساتھ کیا ہم پرہو کا دھنے واد کرتے ہیں لیکن پرہو کا وچن کہتا ہے اس طرح 33 واقع دو میں بینہ بجاتے ہوئے پرہو کا دھنے واد کرو مطلب پرہو چاہتا ہے جس طرح سے آپ سنسار میں لپت ہوئے ہو انے چیزوں کے لیے خوشی مناتے ہو کیا تم اسی خوشی کے ساتھ اسی ساج کے ساتھ اسی طرح سے جیسے آپ دانس کرتے ہو ناچتے ہو اپنے خوشی کو پردشت کے کرتے ہو کیا اسی خوشی کے ساتھ تم میرے پاس دھنے واد دینے کے لیے آتے ہو اور پرہو چاہتا ہے کہ اisconsin دھنے واد دے ہیں پرہو کہتا ہے بینہ بجاتے ہوئے اس کے پاس دھنیواد کرنے کے لئے آؤ ہالیلویہ اور یہ دی ہم دیکھیں سروت سکسٹی ایٹ واقعی بیس اٹھ سٹھ بیس میں پرابو کا وچن کہتا ہے ہم پرتی دن پرابو کو دھنیواد دیا کریں عیشور ہمیں سمالتا ہے ویجے دلاتا ہے یعنی کہ پرتی دن ہمیں ضرورت ہے پرابو کو دھنیواد دینے کی ایسا نہیں ہے کہ جب ہماری پراتھنا سنی جائے گی تب ہم پرابو کو دھنیواد دیں گے کوئی بڑا کام ہمارے جیون میں ہوگا تب ہم پرابو کو دھنیواد دیں گے نہ پرابو چاہتا ہے کہ ہم پرتی دن پرابو کو دھنیواد دیں پرابو چاہتا ہے حالیلویہ اور سروت ایک سو سات اکتیس میں بھی پرابو کا وچن کہتا ہے پرابو کو دھنیواد دیں اس کے پریم کے لئے اور منشعے کے کلیانت اس کے چمتکاروں کے لئے پرابو نے جو ہمارے جیون میں کم سے کم جو چمتکارت کیے ہیں جو کلیان پرابو نے ہمارا کیا ہے ہم کم سے کم اس کے لئے تو دھنیواد دیں پرابو چاہتا ہے کہ ہم اسے دھنیواد دیں اب ہم سکھ میں تو پرابو کا دھنیواد دیتے ہیں جب ہمارے جیون میں جب نئے نئے کام ہو جاتے ہیں کچھ لوگ ہیں جنہیں دھیان رہتا ہے کہ ہمیں پرابو کو دھنیواد بھی دینا ہے چلو پرابو کا دھنیواد کرو کہ پرابو نے ہماری پراتھنا سن لی ہے کوئی نئی چیز ہمیں مل گئی تو پرابو کا دھنیواد کرتے ہیں لیکن دھنیواد کرنا سکھ میں تو بڑا آسان ہے کہ پرابو نے ہمیں کچھ نیا دیا ہے نیا جیون دیا ہے نئی آشش دی ہے ہماری جو پراتھنا تھی منت تھی پرابو نے اسے سن لیا ہے پورا کر دیا ہے چلو پرابو کا دھنیواد کریں کچھ لوگ ہیں جو دھنیواد کرتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں سکھ میں تو سب لوگا دھنیواد کرتے ہیں پر 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 پ دھنیواند تو نے مجھے اچھی زندگی دی ہے جرا ہمارا شریر سوست ہے تو ہم پربو کو دھنیواند دیتے ہیں لیکن اسی شریر کو جسے پربو نے بنایا ہے پربو اسے سوست بھی پردان کرتا ہے اور جسے پربو پیار کرتا ہے اسے کوڑے بھی لگاتا ہے ساید ہمارے صدہار کے لیے پربو نے وہ بیماری بھیجی ہے وہ دکھ بھیجا ہے کہ جس سے ہم اس سے پیڑی دھو کر کے پربو کے پاس لوٹ آئیں کیا ہم اس سمیں یہ سوچتے ہیں کہ اب تک ہم سکھی تھے اب تک سب کچھ ٹھیک تھا وہی پربو نے ہمیں سب کچھ دیا اب ہماری پرشتیتی تھوڑی سی بپریت ہے اب ہم تھوڑے سے سنکٹ میں ہیں اب ہم تھوڑی سی سمسیاں میں ہیں کیا ہم اس سمسیاں کے لیے اس سنکٹ کے لیے اس بات کے لیے کیا ہم پربو کو دھنیواند دیتے ہیں نہیں دیتے پربو کو بپریت پرشتیتی کے لیے کوئی بھی دھنیواد نہیں دیتا لیکن میں آپ کو بتاؤں دکھ میں اور بپریت پرشتیتی میں جب ہم پرابو کا دھنیواد دیتے ہیں ان باتوں کے لیے جو پرشتیتیاں ہمارے بپریت ہیں جو روک جو بیماریاں ہمارے شریر میں لگی ہوئی ہیں جو سمسیائیں ہمارے جیون میں جکڑی ہوئی ہیں جن سے ہم نکل نہیں پا رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں یدی ہم ان کے لیے پرابو کو دھنیواد دینا شروع کریں تو کتنا بڑا پرابو کی آشیش ہمیں ملتی ہے کتنے بڑے چن اور چمتکار ہمارے جیون میں ہوتے ہیں جب ہم بپریت پرشتیتی میں جو ہمارے خلاف ہے جب ہمیں لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا ان پرشتیتیوں کے لیے جب ہم پرابو کو دھنیواد دینا شروع کرتے ہیں تب پرابو ہمارے جیون میں مہان اور رہیسے میں چن پرکٹ کرتا ہے چمتکار پرکٹ کرتا ہے کیسے؟ ایوب کا ہم دیکھیں ایوب کے وشے میں ہم سب جانتے ہیں ایوب جب خوشی تھا ایوب کے پاس سب کچھ تھا تب بھی پرابو کو دھنیواد دیتا تھا جب شیطان پرابو کے پاس گھوم گھامتے ہوئے آیا اور پرابو اس سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو اور وہ بولتا ہے کہ میں سمست سنسار میں بھرمان کرتے ہوئے آیا ہوں تب پرابو اس سے کہتا ہے کہ تم نے میرے سیبک ایوب کو دیکھا تب شیطان کہتا ہے کہ وہ آپ کا دھنیواد ایسے ہی تھوڑی کرتا ہے کیونکہ آپ نے اسے سکھ اور شانتی کا جیون دیا ہے سب کچھ تو دیا ہے ایسے تھوڑی دھنیواد کرتا ہے ایک مار اس کے جیون سے سب کچھ ہٹا کر کے دیکھو پھر دیکھو جو ہے آپ کو کوسے گا آپ کو برا بھلا کہے گا پرابو کو یہ اس پر درند رہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس کا سب کچھ تم برواد کر دینا دیکھنا تب بھی وہ پرابو کو دھنیواد دے گا حالیلویہ اور ویسے ہی ہوا پرابو نے جب شیطان کو آگیا دی اور اس کے جیون کی سب جو سکھ سوڑی دائیں تھی جو کچھ اس کے پاس تھا سب کچھ اس کا لٹ گیا برواد ہو گیا اس پرشتیتی میں بھی ایوب نے دھنیواد دینا نہیں چھوڑا اس پرشتیتی میں پرابو سے اس نے پکار پکار کر کے کہا کہ پرابو نے دیا تھا اور پرابو نے لے لیا دھنی ہے پرابو کا نام ویسے ہی ہمارے جیون میں جب سکھ آتا ہے کیا جب پرابو سکھ دے سکتا ہے کیا وہ پرابو ہمیں دکھ نہیں دے سکتا وچن میں صاف لکھا ہے جو پرابو ہمیں سکھ دیتا ہے کیا ہم اس پرابو سے دکھ گرنڈ نہ کریں جو پرابو ہمیں سکھ دیتا ہے کیا ہم اس پرابو سے دکھ گرنڈ نہ کریں جب پرابو ہمیں سکھ دے سکتا ہے تو اس سے دکھ بھی کیوں نہ لیں ایسے ہی ایوب کو پربو نے سب کچھ دیا اور اس کی بپریت پرستیتی میں اس کی پرستیتی بپریت ہوئی اس پرستیتی میں بھی اس نے ایوب نے دھنیواد دینا نہیں چھوڑا پرینام کیا ہوا جو کچھ اس کا بگڑا تھا جو کچھ اس کا برواد ہوا تھا بی بی بچے اور دھن دولت گائے بچڑے بکریاں جو کچھ اس کا لٹا تھا سب کچھ پربو نے دیکھا کہ اس نے مجھے دھنیواد دینا نہیں چھوڑا چاہتا تو وہ کوش سکتا تھا جیسے اس کی پتنی نے اس سے آ کر کے کہا تم ابھی بھی برواد ہونے کے بعد بھی یہاں تک کہ تمہارے شریر کی بھی بروادی سرو ہو گئی ہے تمہارا شریر بھی سڑنے لگا فوڑوں کے قرآن کیا تم ابھی بھی اس ایشور کی نندہ نہیں کروگے اس ایشور کو دھنیواد دیتے رہوگے اسے نہیں کوش ہوگے تب وہ کہتا ہے مور کس تری تو نہیں جانتی ہے تو ہٹ جا اسے للکارتا ہے بھگا دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرے پرابو نے جب مجھے سکھ دیا ہے کیا وہ میں اس پرابو سے دکھ گرھن نہیں کر سکتا کیا میں اس سکھ کے لیے پرابو کو دھنیواد دیتا تھا تو میں اس پرابو کو دکھ کے لیے دھنیواد کیوں نہ دوں اور وہ دھنیواد دیتا گیا اس دکھ کے لیے پرنیام کیا ہوا دکھ میں بھی دھنیواد جب اس نے دینا شروع کیا جو کچھ اس کا تھا اس کا دگنا پرابو نے دینا شروع کیا یہ ہے پربو کی مہیمہ جب ہم پربو کو دکھ میں دھنیواد دیتے ہیں پربو دکھ میں دھنیواد دینے والوں کے لیے چن اور چمتکار پرکٹ کرتا ہے جس طرح سے پربو نے ایوب کے جیون میں چن اور چمتکار پرکٹ کیا اتنی بڑی آشش پربو نے اس کو دی اور آگے ہم دیکھے تھے دھنیواد دینے کا پرینام کیا ہے دھنیواد دینے کی جو دھنیواد کی پراتنا پڑھتا ہے جس طرح سے ہم دیکھیں پربو جو دھنیوات کی پراتھنا پرنے کا پرینام کیا ہے دھنیوات کی پراتھنا جو کرتا ہے اس کے جیون میں پربو بڑے بڑے کاررے کرتا ہے چن اور چمت کار کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں یہاں کا سسمچار عدیہ 11 وقت 44 میں پربو نے وہاں پر لاجروس کو پربو پیار کرتے تھے اور لاجروس کی مرتی ہو گئی پربو نے لاجروس کو جندہ کرنے کے لیے کوئی بھی ایشور سے پراتھنے نہیں کی پربو نے کچھ نہیں کہا بس پربو اس کی قبر کے پاس گئے اور جا کر کے قبر کے پاس جا کر کے ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے آنکھیں بند کرتے ہوئے آنکھیں اوپر اٹھاتے ہوئے پربو نے ایشور کو دھنیوات دیا کس بات کے لیے انہوں نے اس بات کے لیے دھنیوات دیا کہ پربو آپ نے میری سن لی ہے یعنی کہ ابھی تک ہمارے جیون میں کاررے ہوا نہیں یعنی کہ ابھی تک لاجروس زندہ نہیں ہوا لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہمارے جیون میں جب کارے ہو جاتا ہے جب ہمارے جیون میں ہمیں آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ اب ہمارے جیون میں ہو گیا ہے تب ہم دھنیوان دیتے ہیں لیکن نہ ہونے پر بھی ہمیں یہ انبھاو ہونا چاہیے یہ وشواس ہونا چاہیے کہ پربو نے ہمیں دے دیا ہے اس کے لئے پربو کو دھنیوان دے جسے پربو نے پتا کو دھنیوان دیا انہوں نے جان لیا کہ پربو تو اکثر میری سنتا ہے اس لئے انہوں نے دھنیوان دیا پتا میں تجھے دھنیواد دیتا ہوں کیونکہ تم میری سنتا ہے اور تم نے میری سن لی ہے مس اتنا کہا اور پربو نے پتا نے اسے جیوید کر دیا اور اتنی پرانتھنا کرنے کے بعد جو ہے لاجروس کو جو ہے پربو آواز دیتے ہیں لاجروس بہار نکل آؤ اور لاجروس اٹھ کر کے قبر سے بہار نکل آتا یہ ہے دھنیواد کی پرانتھنا کرنے کا پرینام پربو جو دھنیواد کی پرانتھنا کرتے ہیں لگاتار پربو کو دھنیوا دیتے ہیں پربو ان کے لیے ان ایڈوانس میں پہلے سے ہی آسیشیں دے کر کے رکھتا ہے جس طرح سے پتا کو یسو نے دھنیوا دیا لاجروس کے لیے کہ پتا آپ نے میری پراتھنا سن لی ہے میں آپ کو دھنیوا دیتا ہوں کس بات کے لیے کہ آپ نے لاجروس کو جندہ کر دیا ہے کروگے نہیں کر دیا ہے میں اس کے لیے دھنیوا دیتا ہوں لیکن لاجروس اندر ہے کیا پتا ہے کہ لاجروس جندہ ہے یا مرا ہے لیکن پھر بھی اس کے لیے انہوں نے دھنیوات دیا کہ آپ نے سن لی ہے اور پرنیام کیا ہوا کہ لازروس زندہ بہان نکل آتا ہے ویسے ہی دانیل کے وشے میں ہم پڑھتے ہیں ادھیائے چھے میں وہاں پر دانیل کے وشے میں لکھا ہے کہ دانیل بھی دن میں جو ہے گھٹنے ٹیک کر کے دھنیوات کی پراتھنا کرتا ہے پرتی دن جو ہے دھنیوات کی پراتھنا کرتا ہے اور دھنیوات کی پراتھنا کرنے کا پرنیام کیا ہوا یہ جو دانیل کے جو شترو تھے اسے ناس کرنا چاہتے تھے اس کی بروادی کرنا چاہتے ہیں اس کا سڑینت رستے تھے کیسے کیسے برواد کریں اس کے لیے انہوں نے کئی یوجنا بنائی کہ کوئی بھی ان تیس دن تک اپنے ہیشور سے پراتھنا نہیں کرے گا بلکہ راجہ سے پراتھنا کرے گا اور اس بات کے لیے راجہ سے لکھت میں جو ہے وہ پرماند کر لیتے ہیں لے لیتے ہیں کہ راجہ آپ یہ آگیاں نکال دیجئے کہ کوئی بھی اپنے ہیشور سے پراتھنا نہ کرے بلکہ آپ سے پراتھنا کرے اور وہ یہ لوگ یہ زانتے تھے کہ جو ہے دانیل جو ہے کسی انہے وقتی سے پراتھنا نہیں کرے گا وہ صرف اپنے ہیشور سے پراتھنا کرے گا جب یہ اپنے ہیشور سے پراتھنا کرے گا ہم اس کی ہی بات میں فسا ڈالیں گے اور اس نے ایسا ہی کیا وہ ڈرہا نہیں ڈنڈ بھی رکھا کہ کوئی بھی جو ہے اپنے ہیشور سے پراتھنا کرے گا تو اسے ڈنڈ دیا جائے گا کیا ڈنڈ شیروں کی ماند میں ڈال دیا جائے گا اب اس نے جا کر کے یرسلم کی اور جا کر کے ہاتھ اٹھاتوے گھٹنے ٹیک کر کے اپنی عادت کے انصار اس نے پراتھنا کرنا سروع کی اور انہوں نے جا کر کے راجہ کو بلائیا اور راجہ کو جو ہے بڑی دکھی تو کر کے اسے ڈنڈ دینا پڑا کیوں؟ لکھت روپ میں لیا اور ہوا کیا کہ اس دانیل کو سنگھ کے ماند میں ڈال دیا گیا سیروں کے کھڑوں میں جہاں سیر پل رہتے ہوئے ڈال دیا اب ہوا کیا یہ دھنیواد کی پراتھنا کرنے والا تھا سیروں کی ماند میں ڈال دیا وچن میں لکھا ہے اس روح 91 واقعہ 11-12 میں آگے تک لکھا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی جاؤ گئے میں تمہاری آتمہ کی رکشہ کروں گا اور میں اپنے دودھوں کو آدیش دے ہوں گا کہ تمہیں اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں ہوا کیا کہ جب اس کو سیروں کے گھڑے میں ڈالا گیا پربو نے اپنا دودھ پہلے سے ہی بھیج کر کے سنگھوں کے موہ کو بند کر دیا جو ہے دانیل کو اپنے ہاتھوں پر سرک دودھوں نے اٹھا لیا کیوں؟ کیونکہ یہ دھنیواد کی پراتھنا کرتا تھا اور دھنیواد کی پراتھنا کرنے والوں کے لیے پتہ ہیشور ہمیشہ ان ایڈوانس میں جو ہے آسیشے دے کر کے رکھتا یہ ہے دھنیواد کی پراتھنا کرنے کا پرینام اب جو ہے جو دھنیواد نہیں دیتا پربو اس کے ویسے میں کیا کہتا ہے جو دھنیواد نہیں دیتا جو دھنیواد کی پراتھنا نہیں کرتا پرگیا گرند آدھیاج سولہ واقعے انتیس میں لکھا جو دھنیواد نہیں دیتا اس کی آنسہ شیط کالن پالے کی طرح نشت ہوتی ہے اور اپریوزن جلدھارے کی طرح بہے جاتی ہے یتی ہم پربو کا دھنیواد نہیں دیتے ہیں اور یوجنائے بناتے ہیں کہ ہماری پراتھنا سویکار کی جائے ہماری پراتھنا سن لی جائے اور ہم یوجنہ بنا کے بیٹھیں تو پربو کہتا جو دھنیواد نہیں دیتا اس کی آسہ شیط کالن پالے کی طرح نشت ہو جاتی ہے ہمارا کوئی بھی ارث نہیں ہے کہ ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے کہ ہماری پراتھنا سنی جائے کہ ہمیں دھنیواد دینا ہوگا پربو کی اچھا ہی ہے تو میرے پریے بھائیوں اور بہنوں ہمیں نرنتر پربو کو دھنیوادی بننا ہے نرنتر دکھ اور سوک اور ہر بات کے لیے پربو کو دھنیواد دینا ہے اور دو دھنیواد دیتا ہے پربو ان کے لیے ان ایڈوانس میں آسیشے دے کر کے رکھتا ہے میرے پریے بھائی اور بہن یدی آپ کو بھی پربو سے آسیش چاہیے تو آپ بھی کوئی انے براتنہ نہ کریں بلکہ دکھ میں بھی جو آپ کی سمسیہ ہے اس سمسیہ کے لئے پرابو کو دھنیواد دینا سورکر اور تب آپ اپنے جیون میں چن اور چمتکار دیکھو گے جیسے دانیل اور لاجروز کے اور انہے لوگوں کے جیون میں پرابو نے کیے پرابو آپ کی جیون میں بھی کرے گا ہالیلویہ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہاتھ جڑے پرابو سے پراتھ نہ کریں پرابو سے کہیں پرابو میں تجھے دھنیواد دیتا ہوں اس بات کے لئے کہ پرابو تُو نے یہ موقع مجھے دیا وچن سننے کے لئے پرابو مجھے کرپا دیجئے تاکہ میں دکھ میں بھی پرابو آپ کو دھنیواد دوں آپ کو پیار کروں بپریت پرستیتی میں بھی پرابو میں آپ کو دھنیواد دینے والا بن جاؤں دھنیواد کی پراتھ نہ کرنے والا میں بن جاؤں پرابو ہے پرابو مجھے کرپا دیجئے کہ میں پرابو مطلب کے لئے تیرے پاس نہ ہوں بلکہ پرابو دکھ میں بھی تیرے پاس آؤں اور تجھے دھنیواد دوں ایسی آشیش ایسی گرپا مجھے دیجئے کہ پرہو میں تجھ سے جھوڑا رہوں آمین